ویڈیو کو سٹارٹ سے انڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آجائے تو لائک کرتیجئے میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ انوشی سٹائل میں جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں سٹروبری سیرپ کیوں بنا رہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اینڈ میں پہلے ہم ریسیپ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دو کپ بھر کے میں نے لیا ہے اس کے لئے سٹروبریز یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کو کٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ کٹ کر لیں اور دو کپ بھر کے آپ لیں گے ہاف کونٹیٹی لیں گے شگر یعنی دو کپ سٹروبریز ہیں تو ایک کپ ہم نے لیا ہے شگر اور اس کو ہم کک کریں گے پانی کے ساتھ اور پانی ہم اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے دو کپ سٹروبریز ایک کپ شگر اور ڈیڑھ کپ پانی یہاں پہ سب سے پہلے پین میں میں شامل کر دوں گی سٹروبریز ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے شگر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور ان کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں ڈیڑھ کپ پانی ٹھیک ہے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کک کریں گے جب تک کہ اس کو اچھے سے تین سے چار صحیح جوش کے ساتھ بوائل نہیں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل ہونے دینا ہے دیکھیں اس کو اچھے سے بوائل آ رہے ہیں دو سے تین بوائل ہم آنے دیں گے اس کو ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ پانی اور سٹرابیری اس کو پہلے کک کر سکتے ہیں اور بعد میں چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایزی لی آپ تمام چیزوں کو ایک ساتھ کک کر لیتے ہیں چار پانچ بوائل آنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے سٹینر میں ڈال دیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے اس کو سٹین کر لینا ہے پانی سارا نکل جائے گا کسی بھی بول وغیرہ میں اور اوپر سے جو اس کا سٹرابیری ہے اس کو اچھے سے میش کر کے آپ نکال لیں جو رہ جائے اس کو آپ ڈسکارٹ کرنا چاہے ملکشک میں یوز کرنا چاہے جیم بنانا چاہے کسی بھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے صرف اس کو پانی اور اس کی ہلکی پول کی جو پیوریس کی نکلی ہے اس کو ہم یوز کریں اگین میں نے اسی پین میں اس کو شامل کر دیا ہے اور اس کو میں دوبارہ سے کوک کروں گی اچھا اب آپ نے کوک کتنی دیر کرنا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں یہ بلکل پانی کی طرح سے ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو کوک کریں گے جب تک کہ یہ اس کنڈیشن میں نہیں آ جاتی جیسے آپ لال شربت لیتے ہو یہ دیکھیں اس کی تکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی تکنس پہ یہ دیکھیں آپ نے فلیم جو ہے آف کر دینا تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا اور تھک ہو جائے گا تو یہ آپ کا سٹرابیری سیرپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے کوئی پریزرویٹیو ہم نے نہیں ڈالا ہے کوئی کلر ایڈ نہیں کیا ہے سٹرابیری اس کا اپنا کلر ہے بہت خوبصورت ریڈ کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو کوک کرنا ہے کوئی ایکسٹر چیز اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے شگر کے ساتھ جب کوک ہوگا تو خود ہی اس کا کلر اس طرح سے آئے گا کسی بھی نوزلواری بوٹل میں آپ ڈال کے اس کو سیف کر سکتے ہیں آئس کریمز کے اوپر ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں آپ اس کو پینکیک بناتے ہیں بچے پسند کرتے ہیں اس کے اوپر ڈال کے سرف کر سکتے ہیں سٹرابیری کا سیزن ختم ہو گیا لیکن آپ کے پاس سٹرابیری سیرپ موجود ہے تو آپ اس کا ملک شیک بنا کے استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں ڈالیں سٹرابیری سیرپ اور آپ کا شیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کسی بھی فروٹ کا بناتے ہیں ملک شیک مطلب بنانا کا بنا رہے ہیں ڈیٹس کے ساتھ خجوروں کے ساتھ بنا رہے ہیں منگو کے ساتھ بنا رہے ہیں ایپل کے ساتھ بنا رہے ہیں کسی بھی فروٹ کا آپ ملک شیک بنا رہے ہیں اس میں آپ سٹرابیری کا فلیور دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سیرپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری جگہوں پہ بہت اچھا سا فلیور دینے کے لیے آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے اس کو بنایا اور بوٹل میں بھر کے اپنے فریج میں اس کو سٹور کر لیا شگر کے ساتھ کوک کیا ہے تو یہ پریزرف ہو چکا ہے تو آپ نے کوئی پریزرویٹیف نہیں ڈالنا ہے کوئی کلر ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو پانی کے ساتھ کوک کرنا ہے چینی اور پانی جسٹ دو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ان دونوں کے ساتھ کوک کرنا ہے دن آپ نے اس کو سٹین کر کے دوبارہ کوک کیا اتنی دیر کے جب تک کہ اس میں تھکنس نہیں آگی کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی خاص چیز نظر آئے گی تو یہ کوک ہو چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ کوک کریں تھکنس آنے تک اور آپ کا سٹروری سیرپ تیار ہے یہاں میں آپ کو آئیس کریم پر ڈال کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے آپ کوئی بھی آئیس کریم ہے اس میں سٹروری کا فلیور دینے کیلئے یوز کر سکتے ہیں امید ہے جی ٹیسے بھی آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہوتی ہے تو لائک کو شیئر کر دیجی انشاءاللہ ایک نئی ٹیسے بھی کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ